نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا سٹریٹ کرائم انفو چینل پر دوستو آج کی ہماری کہانی مدی پردیش کے دیواز کی ہے یہ بات دو جر چوبیس کی ہے دیواز میں ایک تھانہ آتا ہے سونا کچھ آٹھ فروری کی صبح سون کچھ ٹی آئی شام چندر شرما کو ایک کول آئی پول میں بتایا گیا کی بائی پاس مارگ پر سیٹھی گارڈن کے پاس سڑک کنارے عد بنی نالی میں ایک مہیلہ بری طریقے سے گھائل عوستہ میں پڑی ہے شام چندر شرما تھوڑی ہی دیرے میں پولیس بلکہ ساتھ موقع پر پہنچ گئے گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی کافی بھیڑ اکھٹا ہو گئی تھی گھٹنا اس طل پر موجود لوگوں نے جلد ہی گھائل مہیلہ کی پہچان نشا پتنی سندیب کارنوموں کے روپ میں کر لی نشا سون کچھ کی رہنے والی تھی اور اس تھانی رمسہ کے کستوربہ گاندی کا نیا شاترہواست میں رسوئیے کے طور پر کام کرتی تھی گھٹنا کے اسطان سے کچھ ہی دوری پر اس کا شاترہواست اس چتھ تھا وہاں وہے ہر روز صبح ہوسٹل کی لڑکیوں کے لیے کھانا بنانے جاتی تھی پہلی نجر میں یہ گھٹنا سڑک درگٹنا کی پرتیت لگ رہی تھی پولیس نے شروعاتی انمان لگایا کہ نشا شاید ہوسٹل جا رہی ہوگی اسی دوران کسی اگیا دوان کی ٹکر سے وہے اچھل کر نالے میں گر گئی ہوگی اس سمبھاونا کو دیکھتے ہوئے پولیس نے جانچ شروع کی اور گھائل مہیلا کو تتکال سون ککش کے سرکاری ہسپتال میں بھیجا گیا لیکن ہسپتال میں ڈاکٹروں نے جانچ کے بعد یہ چوکانے والی جانکاری دی کی نشا کو ہسپتال لانے سے پہلے ہی اس کی مرتی ہو چکی تھی پولیس نے شروعاتی جانچ میں یہ انمان لگایا اس سڑک کے پاس نالا نرمانہ دین تھا یعنی سڑک کے ساتھ نالا بھی ابھی تک بن رہا تھا اور اس وجہ سے وہاں پر جگہ جگہ کچھے راستے اور از سرکشت علاقے تھے پولیس نے سوچا اگر نشا کسی وان کی ٹکر سے گھری ہوگی تو وہے نالے کے پاس جو لوہے کی سلاکے تھی ان پر گھر گئی ہوگی جس سے اس کی موت ہو گئی ہوگی اس جگہ پر نرمان کا کام چل رہا تھا اور لوہے کی سلاکے اور تیجدار والی چیزیں بکھری پڑی تھی جو حادثے کا کارن بن سکتی تھی لیکن نشا کے پریوار والے اس کو سامانے سڑک درگٹنا ماننے کو تیار نہیں تھے ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک جانبوج کر کی گئی حتیہ ہے انہیں لگتا تھا کہ کسی نے نشا کو ماننے کے بعد یہ دکھانے کے لیے کہ یہ ایک درگٹنا ہے اس کو اس کا روپ دے دیا ہے اس کو لے کر گھر کر چرچہ ہونے لگی اور لوگ سڑک پر اتر آئے اور اس گھٹنا کا ویروت کرنے لگے یہ معاملہ اب سون کچھ میں چرچہ کا وشیہ بن گیا تھا جب یہ سب بڑھنے لگا تو ایس پی سمپنت اپادہ نے ایس ڈی او پی پی این گویل کو کہہ کر شام چندر شرمہ کی ٹیم بنائی اور انہیں معاملے کی پوری جاج کرنے کے لیے کہا اب پولیس کو ہر پہلو پر دھیان دینا تھا تاکہ یہ پتا چل سکے کہ یہ سچ میں ایک درگٹنا تھی یا پھر کوئی ساجش معاملے کی گھمبیرتا کو دیکھتے ہوئے پولیس نے ترنت جان شروع کر دی سب سے پہلے گھٹنا اسطل کے آس پاس لگے سی سی ٹی وی کیمرو کی فوٹیج کو کھنگالا گیا چونکہ نشہ کے پریوار والوں نے بتایا تھا کہ وہے روج کی طرح صبح ساڑھے سات بجے پیدل ہی ہوسٹل جانے کے لیے گھر سے نکلی تھی اس لیے پولیس نے اس ٹائم لائن کو دھیان میں رکھ کر سی سی ٹی وی ریکارڈنگ چیک کرنا شروع کیا جب فوٹیج کی جانچ کی گئی تو ایک سفید رنگ کی شفٹ ڈیجائر کار بائی پاس پر تیجی سے بھاگ پی ہوئی دکھائی دی سب سے چوکانے والی بات یہ تھی کہ اس کار پر نمبر پلیٹ نہیں تھی جس سے پولیس کو یہ شک ہوا کہ یہ سڑک درگٹنا نہیں ہو سکتی اب پولیس کو یہ احساس ہونے لگا کہ مرکتیوں کے پیچھے کچھ اور بڑا کارن ہو سکتا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کی چین بنا کر پولیس نے بینا نمبر پلیٹ والی کار کا پیچھا کرنا شروع کیا تھوڑی دیر جانچ کرنے کے بعد پتا چلا کی یہ کار بھورا سا ٹول توڑ کر تیجی سے نگلی تھی جس سے نشہ کی موت میں اس کار کا ہاتھ ہونے کا شک اور بھی مجبوط ہو گیا اس کے بعد شامچندر شرما کی ٹیم نے اگلے قدم کے روپ میں کار کی پہچان کے بارے میں جانکاری جھٹانا شروع کر دیا پتا چلا کی یہ کار اجین جنے کے جڑاریا گاؤں کے گجر پریوار کی ہے گھٹنا کے دن اس کار میں ابھی شیخ اور ارون نام کے دو یوک تھے ابھی شیخ جو کی ہری سنگھ گجر کا بیٹا تھا اور ارون جو کی امر سنگھ گجر کا بیٹا تھا اس سمیں کار کی نمبر پلیٹ گائب تھی اور کار کا ایک حصہ بھی ڈیمیج تھا جو کی پولیس کے لیے ایک بڑا سنکیت تھا اس جانکاری کے بعد پولیس نے دونوں یوکوں کو ہراست میں لے کر سنکچ تھانے لے آئی تھانے میں ان سے پوچھتا چھوی لیکن ارون اور ابھی شیخ دونوں نے پہلے تو اس معاملے سے کوئی سمد ہونے سے انکار کر دیا کار ارون کے دوست کی تھی جسے وہ اکثر چلانے کا کام کرتا تھا حالانکہ شروعات میں ارون نے پولیس سے یہ کہا کی آٹھ فروری کو اس نے کار کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا لیکن پولیس کی سکتی کے سامنے دونوں جادہ دیر تک اپنے جھوٹ پر قائم نہیں رہ سکے انت میں انہوں نے سچ قبول لیا ارون نے بتایا کہ نشہ کے شاترہواس میں اس کی پریمکہ سیما رہتی تھی ارون اکثر اپنی پریمکہ سے ملنے کے لیے ہوسٹل جایا کرتا تھا ابھی شیخ بھی ارون کے ساتھ آتا تھا کیونکہ سیما نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہے اسے ہوسٹل میں کسی لڑکی سے دوستی نہیں کروائے گی اب پولیس کو یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ ماملہ صرف ایک دھرگٹنا کا نہیں تھا بلکہ کسی بیکتیگت ویواد یا سمبندوں سے جڑا ہوا تھا اس جانکاری کے بعد پولیس میں ماملے کی گہرائی سے جان شروع کر دی یہ جاننے کے لیے کیا نشہ کی موت کا قارن پریم پرسنگ تھا یا پھر کوئی اور بڑا راج چھپا ہوا تھا ارون نے بتایا کہ موقع ملنے پر سیما اسے ہوسٹل کے کمرے میں لے جانے لگی تھی ارون اور ابیشیق کے بیان کے سامنے آنے کے بعد تی آئی شام چندر شرمہ نے ترند ایسائی جوتی پارٹی دار کو مہیلا پولیس کی ٹیم کے ساتھ کستوربہ گاندی کنیا شاترواز بیج کر تیسری اروپی سیما کو گرفتار کیا تینوں اروپیوں کو عدالت میں پیش کیا گیا جہاں سے سیما کو جیل بھیج دیا گیا جبکہ ابیشیق اور ارون کو آگے کی جانچ کے لیے دو دن کی ریمانڈ پر لیا گیا ریمانڈ کے دوران وسترت پوچھتاش میں پوری جانکاری اس پرکار سامنے آئی دیواز چلے کے ایک گاؤں میں رہنے والی سیما کا عشق جورہ نواسی ارون گجر کے ساتھ تب سے بڑھنے لگا جب سیما مہج تیرہ سال کی تھی سیما کے شاریدگ رشتے اپنے سے دو سال بڑے پریمی ارون کے ساتھ بن چکے تھے ایسے رشتوں میں افسر پریمی اور پریمی کا کو ایک چوکیدار کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ جب وہ اکیلے میں ہوں تو کسی ہونے والی گھٹناوں سے بچنے کے لیے چوکیدار ان کے آس پاس ہو اس کام کے لیے ارون نے اپنے دوست ابیشیق کو راجی کر لیا تھا جب ارون اور سیما اپنی جواری میں کھوئے رہتے تھے تو ابیشیق جھاڑیوں میں کھڑا ہو کر ان کی سرکشہ کرتا تھا اس دوران کچھ سال پہلے سیما کو پڑھائی کے لیے سونکچ میں کشتوربا ہوسٹل میں بھیج دیا گیا جہاں وہے رہنے لگی تھی یہ استثی سیما کے لیے اور بھی آسان ہو گئی تھی کیونکہ اب وہے گاؤں کے ڈرس سے مکت ہو گئی تھی اب ارون سونکچ کے کشتوربا ہوسٹل میں سیما سے ملنے کے لیے اکثر آنے لگا تھا پہلے تو سیما باہر آ کر ارون سے ملتی تھی لیکن دیرے دیرے اس نے ارون کو ہوسٹل کے اندر بولانا شروع کر دیا ارون کے ساتھ سمیہ بیتانے سے سیما کا شاریری کے وکاس تیجی سے ہونے لگا اور اس کی ماں کو بیٹی کی چنتہ ہونے لگی اس لیے ماں کے بار بار دباب ڈالنے کے بعد سیما کے پتا نے دو سال پہلے پاس کے گاؤں میں ایک لڑکے سے اس کی شادی کر دی سیما کی شادی کی قبر سن کر اس کا پریمی ارون بہت پریشان ہو گیا وہے نہیں چاہتا تھا کہ سیما اس سے دور ہو جائے اس لیے اس نے شادی سے پہلے سیما کو سمجھائے گی وہے شادی کے بعد اپنے پتی کو کسی طریقے سے یہ ماننے کے لیے راجی کر لے گی وہے پڑھائی جاری رکھے سیما کے ماں تا پتا پہلے سے ہی چاہتے تھے کہ شادی کے بعد سیما ہوسٹل میں اکیلی نہ رہے اور گھر سنبھالے ساتھ سسور اور پتی کی یہی اچھا تھی کہ وہے پڑھائی چھوڑ کر گھر کا کام کاج سنبھالے لیکن کہتے ہیں نا دل کی بات سمجھ پانا اتنا آسان نہیں ہوتا اور سیما نے شادی کے بعد اپنے پتی پر ایسا پیار کا جادو کیا گی جو پہلے سے اس کی پڑھائی کے خلاف تھا اس نے نہ کیول اسے پڑھائی جاری رکھنے کی انومتی دی بلکہ اپنے ماتا پتا کو بھی اسے منجوری دینے کے لیے راجی کر لیا شادی کے بعد سیما پھر سے پڑھائی کے بہانے ہوسٹل واپس آ گئی اور ساتھ ہی ارون کا بھی سیما سے ملنے کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا اب جب سیما کی شادی ہو چکی تھی وہے پہلے سے کئی جیدہ نیڈر ہو گئی تھی وہے اب موقع ملتے ہی چکے چکے ارون کو ہوسٹل کے اپنے کمرے میں بلانے لگی حالانکہ ایسی باتیں چھپائی نہیں چھپتی دیرے دیرے یہ بات ہوسٹل میں فیلنے لگی اور سیما کے پریمی کے بارے میں چرچہ ہر کسی کے موہ پر ہونے لگی خاص کر ہوسٹل میں کھانا بنانے کے لیے آنے والی نشا تک یہ بات پہنچی نشا اس طرح کی باتوں کے خلاف تھی اور اسے یہ بات بلکل بھی پسند نہیں آئی نشا جو ہوسٹل میں کام کرتی تھی سیما پر پوری طریقے سے کوئی روک ٹوک نہیں لگائی جا سکتی تھی کیونکہ یہ اس کے عدیقار میں آتا تھا کیونکہ اس نے سیما کو کئی بار اشاروں میں سمجھایا تھا کہ وہے اس طریقے کی حرکتیں بند کرے لیکن ایک دن نشا جو ہوسٹل میں کسی کام کے لیے آئی تھی اس نے سیما کو ارون کے ساتھ کمرے میں اپاتی جنگ استیتی میں دیکھ لیا اس پر اس نے سیما کو سکت ہدایت دی کی گئے اپنی حرکتوں کو صدار لے ورنہ وہے سیما کے ماتا پیتا سے اس بارے میں شکایت کر دے گی اس کے بعد سیما کے آچرن میں کوئی بدلاب نہیں آیا اور الٹا وہے نشا سے رنجش رکھنے لگی جانچ کے دوران یہے بھی سامنے آیا کی اس رنجش کے چلتے ہی دو مہینے پہلے نشا کی حتیہ کی یوجنہ بنائی گئی تھی کچھ دو مہینے پہلے کی بات ہے جب نشا صبح صبح ہوسٹل کی طرف پیجی سے دوڑتے ہوئے جا رہی تھی دراصل نشا سونکچ میں اپنے پریوار کے ساتھ رہتی تھی اس لئے وہے شام کو ہوسٹل میں رہنے والی لڑکیوں کا کھانا بنا کر دیتی تھی پھر رات کو اپنے پریوار کے پاس واپس لوٹ جاتی تھی اور پھر صبح جلدی ہوسٹل پہنچ جاتی تھی تاکہ وہاں رہنے والی لڑکیاں سمیہ پر کھانا کھا کر اپنے اسکول جا سکے یہ ہوسٹل قصبے کے نوین پایا پاس روڑ پر استث تھا روڑ پر اب بھی کام چل رہا تھا اس لئے اس پر آواجائی بہت ہی کم ہوتی تھی ایک صبح جب نشا تیجی سے ہوسٹل کی طرف جا رہی تھی تو اس نے دو یوگوں کو ہوسٹل سے باہر نکلتے دیکھا لڑکیوں کے ہوسٹل میں اتنی صبح لڑکے باہر نکلتے دیکھنا کچھ عجیب تھا نشا نے دونوں کو دیکھا اور ترند سمجھ گئی کی یہ شاید ارون اور ابشیک گوجر ہی ہوں گے جو سیما سے ملنے کے لیے اکثر ہوسٹل آتے رہتے تھے سیما کھولے آم ان سے ایک لڑکے کے ساتھ عشق کرتی تھی اسے نہ تو بارڈن کا ڈر تھا اور نہ ہی اپنے ساتھ رہنے والی دوسری لڑکیوں کی شرم نشا کو یہ بات بلکل بھی پسند نہیں آتی کہ یہ ایک گندی مچلی پورے تالاک کو گندہ کرے اس لئے اس نے سیما کو کئی بار اشاروں میں کہا کی وہ ان لڑکوں کو ہوسٹل میں آنے سے منع کرے لیکن جوانی کا عشق اور اس پر چڑھا نشا ایسے کہاں اترتا ہے اس لئے جب نشا نے صبح سیما کے عاشق اور اس کے دوست کو ہوسٹل سے باہر نکلتے دیکھا تو اسے لگا کہ شاید یہ دونوں لڑکے سیما کے کمرے میں چھپ کر رکے ہوں گے اور بارڈن کو اس کا پتا بھی نہیں چلا ہوگا نشا کا کام صرف رسوئی میں کھانا بنانا تھا اس لئے اسے ہوسٹل میں ہو رہے باقی گٹنا کرم میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے یا کون لڑکی کیا کر رہی ہے یہ سب اس کی جمع داری نہیں تھی نشا جانتی تھی کہ سیما بھلے ہی بالک اور سمجھدار ہو چکی ہو لیکن ہوسٹل میں باقی لڑکیاں اب بھی بچی ہیں اور انہیں صحیح غلط کا فرق نہیں بتا اس لئے اس نے یہ اپنی جمع داری سمجھی کہ وہ ہوسٹل کی باقی لڑکیوں کا دھیان رکھے وہ انہیں اپنی بیٹی کی طرح مانتی تھی ایک لڑکی کی لاپروائی سے اگر باقی لڑکیاں غلط راستہ پکڑ لے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا اس لئے اس نے ان دونوں لڑکوں کو ڈانٹے ہوئے کہا کہ اب سے وہ ہوسٹل میں نہ دکھائی دے دونوں لڑکے جو اجین کے گوائی گاؤں کے رہنے والے تھے ارن اور ابیشیک گوجر جو باروی کبشا کی پڑھائی کر رہی انیس سال کی سیما سے ملنے کے لیے اکثر ہوسٹل آتے تھے نشا کو یہ طریقہ بلکل بھی اچھا نہیں لگا انہوں نے نشا سے کچھ نہیں کہا لیکن گسے میں اسے گھورتے ہوئے وہاں سے چلے گئے نشا نے دونوں کی نفرت کو محسوس کیا اور تھوڑی ڈر گئی لیکن پھر اس نے اسے نجر انداج کر دیا جب نشا ہوسٹل پہنچی تو اس نے دیکھا کہ سیما دروازے پر کھڑی ہو کر اسے گھور رہی تھی جیسے وہے اسے گسے سے دیکھ رہی ہو نشا کو یہ سمجھنے میں دیری نہیں لگی کی ان دونوں لڑکوں نے سیما کو فون کر کے ان کی ڈانٹ کی خبر دے دی ہوگی سیما کی بے شرمی دیکھ کر نشا نے اسے چیتابنی دی کی اس کے ماتا پیتا نے اسے پڑھائی کے لیے بیجا ہے نہ کی یہ سب کرنے کے لیے نشا نے کہا کہ چوری کبھی شکتی نہیں اور اگر اس کا پتا چلا تو پرانے دوست سے ملنا ٹھیک نہیں ہوتا اس گھٹنا کے بعد سیما کو بھی ڈر لگنے لگا تھا اسے لگا کہ کہیں نشا اس کی ساری باتیں اس کے ماتا پیتا یا پتی سے نہ کہہ دے کیونکہ وہے جانتی تھی کہ ایسا ہونے پر اس کا بیوائی جیون تو برواد ہوگا ہی اور پھر گھر والے بھی اسے ہوسٹل سے نکال دیں گے اس لیے اس نے عرون اور ابشیق سے کہا کہ نشا کو راستے سے ہٹا دے دونوں نے ان کی بات مانی اور نشا کی ہتیا کرنے کی یوجنہ بنا لی انہوں نے کئی دنوں تک نشا کے آنے جانے کا سمیں اور راستہ دیکھا اور ایسی سنسان جگہ کی پہچان کی جہاں ان کی یوجنہ کو آسانی سے انجام دیا جان سکے چونکہ ویلنٹائن ڈے کے دن سیما اور عرون کی ملنے کی یوجنہ تھی اس لیے اس سے پہلے نشا کو ہٹانا جروری تھا پھر آٹھ فروری کو انہوں نے کار کی نمبر پلیٹ نکال دی اور نشا کے راستے پر کھڑے ہو گئے جیسے ہی نشا سیٹھی گارڈن کے پاس مہنچی دونوں نے کار سے اسے جوردہ ٹکر ماری ٹکر اتنی تیج تھی کی نشا اچھل کر نالے میں گر پڑی اور اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی اس کے بعد دونوں آروپی گھبرائے ہوئے اپنے گاؤں کی طرف بھاگ گئے ان کا ماننا تھا کہ نمبر پلیٹ ہٹانے کے قارن پولیس ان تک کبھی نہیں پہنچ پائے گی ایس پی سمپت اپادیائے کے نطرف میں پولیس نے تورید کاریوائی کرتے ہوئے ماملے کی گہری جانچ کی چھے دن کے بیتر ہی پولیس پیم نے سب ہی آروپیوں کو گرفتار کر لیا اور ان کی یوجناوں کو بے نکاب کر دیا ایس پی سمپت اپادیائے کے ساتھ ایڈیشنل ایس پی جائیویر سنگھ بدوریا اور ایس ڈیو پی پی این گویل کی ٹیم نے ماملے کو سلیا لیا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اپرادی چائے کتنی بھی جتورائی سے کام کرے پولیس کی جانچ کبھی بھی انہیں پکڑنے میں سکشم ہوتی ہے دوستوں اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو آپ چینل کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے بلتے ہیں آپ کو کرائیم سیریج کے ایک اور نیو اپیسوڈ میں تب تک کے لیے دھنیواد